بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے نیوٹنز رینگ اپریٹس ہے اس میں یہ ٹیلی سکوپ ہے یہ اس کا ویو ہے جو یہاں آپ کو نظر آئے گا اور اس ارینجمنٹ کے ذریعے ہم اس ٹیلی سکوپ کو فاکس کر سکتے ہیں اپنی جموگو کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یعنی ٹریبلنگ میکرو سکوپ ہے جس کے ذریعے ہم نیوٹنز رینگ کا سائز جو ہے اس کو سٹوڈی کر سکتے ہیں ساب سے پہلے ملوم کریں کہ ہم اس کا لیسٹ کاؤن لیسٹ کاؤن ملوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ مین سکیل پر ساب سے سمارسٹ دویجن کاؤن سا ہے تو یہاں گوھر کریں یہ یعنی بڑی لائن اور اس کے درمیان چھوٹی لائن پھر اس کے بعد بڑی لائن ہے تو یہ ایک جو ہمارے پاس دویجن ہے اور یہ اوپر ورنیر ڈویجن ہے ورنیر ڈویجن پر یہ ٹوٹل ففٹی یعنی ہمارے پاس ڈویجن ہے تو اس کا جو لیسٹ کاؤن ہے وہ وان اوور زیرو پین فائیو اور ففٹی کے برابر تو ساب سے پہلے آپ نے اس کا لیسٹ کاؤن جو ہے میجر کرنا ہے اس کے بعد ہم لائٹ کاؤن کریں گے جو ہی ہم لائٹ کاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پر رینگز جو ہیں یہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ رینگز جو ہیں اس لینز کے سائز پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر ہم لینز کا سائز بڑا کریں گے تو رینگز کا جو درمیانی ڈسٹنس ہے یہ زیادہ ہو جائے گا اور اگر لینز کا سائز کام کریں گے یا اس کا کرویچر کام کریں گے تو پھر یہ جو درمیان میں آنے والا رینگز کا جو درمیانی ڈسٹنس ہے یہ کام ہو جائے گا تو ساب سے پہلے ہم جو ہے لینز کا ریڈیس زیادہ کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی لینز کا ریڈیس بڑھا کرتے چلے جا رہے ہیں تو رینگز جو ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے ہم موجودہ کیس میں میں نے جو لینز ہے اس کا سائز جو ہے وہان ہنڈر سینٹی میٹر کے برابر رکھ دیا ہے اور جو میرے پاس یہ مایکروسکوپ ہے اس کو بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو فاکس کریں گے تو ان رینگز کا جو ایمج ہے آپ دیکھیں اس کی کوالٹی میں فرق آئے گا تو آپ نے اس کو سب سے پہلے فاکس کرنا ہے کراس وائر کو بھی اور رینگز کی جو پوزیشن ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف کام زیادہ کرنے پر یہ کام زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ایسی پوزیشن پر ایڈجیسٹ کرنا ہے جہاں آپ کو رینگز جو ہیں بلکل کلیر نظر آ رہے ہوں اب اس کے بعد کیا کام کرنا کہ آپ نے یہ جو ٹیلیسکوپ ہے اس کو جیسے کراس وائر جو اس کو سینٹر میں لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ورٹیکل کراس وائر ہے اس کو ایک رینگز کے اوپر لے کرنا ہے اور اس کا آپ نے یہاں سے ریڈیس جو ہے وہ میر کرنا ہے سب سے پہلے سینٹرل پوزیشن میں دیکھیں ہماری ریڈن کیا آ رہی ہے اس کو آپ دیکھنے جیسے ہم میکروسکوپ کو موو کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہیں رینگز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ نیوٹن رینگز کی پوزیشن آپ کو بلکل کلیر نظر آ رہی ہے تو اب آپ نے ان میں سے کسی ایک رینگ کی اوپر جو ہے کراس وائر کو فاکس کرنا ہے نمبر گین کر اور پھر آپ نے اس کا ڈائیمیٹر جو ہے اس کو میر کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں جہاں پر ہم اوریجن میں کھڑے ہیں سینٹر میں ہیں تو میں یہ فرسٹ رینگ جو ہے اس کی پہلے رائٹ سائٹ جو ہے وہاں پر مائکروسکوپ کو فاکس کرواتا ہوں تو یہ کراس وائر کی پوزیشن جو ہے اس کو آپ نے ہنڈر پسند یہاں فاکس کروا دیا اب یہاں سے آپ ریڈنگ نوڈ کریں گے اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ تھری ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی ٹو سے ہم یعنی رائٹ سائٹ پہ کچھ نمبر آ جوکے ہیں تو یہ ان کے درمیان قریباً ٹوینٹی کے برابر ڈویجن ہیں یعنی یہاں سے در دیکھیں ٹوینٹی ڈویجن ہیں تو یہ باقی جو باجگیں یہ وان ٹو ٹھری فور فائیو تو یہ سینٹرل پینٹ بان رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو آپ کا ورنیر کا زیرو ہے وہ ٹو پینٹ فائیو کو کراس کار چکا ہے پہلے نمبر پر آپ نے یہ قیمت نوڈ کرنی ہے کہ آپ کا جو ورنیر کا ڈویجن ہے وہ کس نمبر کو کراس کار گیا تو یہ ٹو پینٹ فائیو کو کراس کار چکا ہے اس بات ہم دیکھیں گے کہ ورنیر کا کون سا ڈویجن جو ہے مین سکیل کے بلکل اینڈ سامنے ہے تو ان میں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اب ایک ایک کو ہم میکنی فائنگ گلاس کی مطلب سے دیکھتے جائیں گے تو آپ ذرا دیکھیں یہاں سے یہ تقریباً بلکل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ والا جو نمبر آ رہا ہے یہ والا نمبر جو ہے بلکل سامنے ہے اور یہ یعنی تھارٹی نائن نمبر یہ بنتی لائن تو جو ورنیر کی ڈویجن کو انسائٹ کر رہی ہے وہ تھارٹی نائن نمبر ہے تو اس کو یاد رکھنا آپ نے پہلی قیمت ہماری آ رہی ہے ٹو پنٹ فائیو مینس کے ریڈنگ ٹو پنٹ فائیو ہے اور ورنیر کا ڈویجن جو کن سائٹ کر رہا ہے وہ تھارٹی نائن نمبر ہے اسی طرح ہم اسی نیوٹون رینگ کی دوسری سیٹ پہ جائیں گے جیسے ہم دوسری سیٹ کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں گوھر کریں کیسے کراس پر دوسری سیٹ پہ جا رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے اس پوزیشن کے اوپر بلکل جا کے فارکس کرنا رینگ کے بلکل راوٹر سائٹ پر اب دوبارہ اپنے ریڈنگ نوڈ کرنی ہے اب دوبارہ دیکھیں ریڈنگ کتنی آ رہی ہے یہاں سے دیکھیں یہ ٹو پنٹ فائیو والا نمبر تھا تو اس سے پیچھے چلے گئے ہم یہ ایک دو یعنی تین تو یہ تقریباً بن رہی ہے یعنی ٹو پنٹ یہ فائیو سکس یعنی ٹو پنٹ یہ بان گئی یہاں تک فائیو ہے یہ فور ہے یہ ٹو پنٹ تھری ٹو پنٹ یعنی تھری سے یہ یعنی جو ہمارا بانیر کا دیرو سوڑا تھا آگے ہے تو آپ نے یہ نوڈ کرنا ہے کہ یہ کیس نمبر کو کراس کر گیا ہے تو یہ ہمارا فائیو تھا یہ فور ہے تو یہ تھری ہے تو یہ ٹو یعنی ٹو پنٹ فائیو کو کراس کر گیا ہے یعنی مینس کے ریڈنگ ہماری جو ہے ورنیر سکیل پہ ٹو پنٹ فائیو ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ کون سا ڈویجن جو ہے جو بالکل سامنے آ رہا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں سے یہ تقریباً بالکل قریب نظر آ رہے ہیں سامنے تو جو ان میں بالکل اگزیکٹ جو ہے ورنیر کا ڈویجن سامنے آئے گا وہ ہم نے نوڈ کرنا تو یہ دیکھیں یہ تین نمبر لائن جو ہے ورنیر کے ایک نمبر کے سامنے تو یہ ہمارے پاس یعنی تھارٹی نمبر جو ہے ورنیر کا ڈویجن کونسائیڈ کر رہا ہے اسی طرح ہم پھر دوسرے رنگ پہ چلے جائیں گے اسی طرف رہتے ہیں پہلے دوسرے رنگ کا ریڈیس فائنڈ کر لیتے ہیں تو جہاں ریڈنگ دوبارہ نوڈ کریں تو آپ کی جو ٹیلیسکوپ ہے اس کی پزیشن رنگ نمبر ٹو کے اوپر یہاں پر فاکس کر دی گئی ہے تو آپ اپنے دیکھنا ہے کہ یہاں پر مین سکیل کتنی ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ فائیو ہے یہ فور ہے تو یہ ٹو پوینٹ یعنی فائیو تھا پہلے تو اب یہ اس کو پیچھے رہ گیا تھوڑا تھا یعنی ٹو پوینٹ ٹو فائیو تھا یعنی رہ گیا پیچھے یہ ٹو پوینٹ سری فائیو تو یعنی یہ اس نمبر سے پیچھے آ رہا تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں ورنیر کا کون سا ڈویجن جو ہے بلکل کو انسائیڈ کر رہا ہے تو ان میں سے ہم ایک ایک نمبر کو ابزرب کرتے چلے جائیں گے جون سا نمبر بلکل سامنے ہوگا اس کی قیمت ہم یہاں پر نوڈ کر لیں گے تو اس میں ہمارے پاس یہ تمام نمبروں کو ہمیں ابزرب کرنا پڑے گا کون سا بلکل ایجیکٹ سامنے آ رہا ہے تو یہ زیرو سے لے کر یہاں داس نمبر بار رہے ہیں ان میں کوئی سامنے نہیں ہے بیس تک بھی نہیں ہے تیس تک بھی نہیں ہے اس کے آگے دیکھتے ہیں یہ چالی سے آگے جو ہیں یہ بالکل سامنے آنے شروع ہوگیا تو یہ نمبر آپ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ والا نمبر یہ نمبر بار رہا ہے یہاں پر پنتالی ہے یہ چھاری ہے سنتالی اڈتالی نمبر جو ہے آپ کا جو ورنیر ڈویجن ہے وہ بالکل کوئن سائیڈ کر رہے ہیں تو یوں ہم مینز کے ریڈنگ نوڈ کریں گے اب ہم رائٹ سائٹ پہ اس کو فرکس کرواتے ہیں جیسے ہی کراس وار کو رائٹ سائٹ پہ فرکس کروائیں گے تو پھر ہم ریڈنگ نوڈ کریں گے کتنی آ رہی ہے یہ نیوٹن رینگ نمبر ٹو کی ہمارے پاس ریڈنگ ہوگی تو اب میں نے اس کو رینگ نمبر ٹو پہ فرکس کروا دیا اب ریڈنگ دیکھ لیں کتنی بان رہی ہے تو یہ ٹو پینٹ فائیو کو کراس کر گیا ٹو پینٹ فائیو اور یہ پھر ہاف کو بھی کراس کر رہی ہے ٹو پینٹ فائیو فائیو یعنی یہ ہاف بھی اس کے سامنے آ رہا ٹو پینٹ فائیو فائیو ہماری مینز کے ریڈنگ ہے اب آپ دیکھیں کہ ورنیر کا کون سا دویجن کو انسائیڈ کر رہا ہے تو یہ نمبر دیکھیں یہ بالکل بالکل سامنے آ رہا ہے نائنٹین نمبر جو آ رہا ہے تو نائنٹین نمبر ہمارا جو ہے ورنیر دویجن ہوگا تو اس طرح ہم ایک ایک رینگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کراس وار کو فاکس کرتے چلے جائیں گے اور ہر ایک رینگ کا جو ہے ڈائیو میٹر جو ہے اس کو میئر کرتے چلے جائیں گے اور میئر کرنے کے بعد ہم فارمولا لگا کے اس کا جو ہے نیوٹن رینگ کی مدد سے استعمال ہونے والی لائٹ کی جو ویبلیند ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے